مارچ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی عورت مارچ کا شور آپ کو بتا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ سنائی دینے لگتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ کہہ لیں کہ رفتہ رفتہ موضوع بحث بنتا رہتا ہے یعنی ہر کوئی عورت مارچ کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے اب میرے خیال سے کسی بھی تحریک یا مارچ یا اجتماع وغیرہ کی حمایت یا مخالفت کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے اس کے منشور اور سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے اور پھر اس کے بعد شمولیت اور عدم شمولیت شمولیت یا پھر عدم شمولیت کا فیصلہ کیا جائے اچھا کیا میں پاکستان سے لے کر آج تک کی ترقی اور خوشحالی میں ایک عورت کا کردار میرے خیال سے بہت اہمیت کا حامل رہا ہے آپ لوگ اگری کریں گے کوئی معاشرہ پرفیکٹ نہیں ہوتا لیکن ہر معاشرے میں آپ کہنے کے چھوٹے موٹے مسائل تو ہوتے ہی ہیں اور ہمارے معاشرے میں بھی کچھ مسائل ہیں کچھ بہت زیادہ ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اگر میں خواتین کے بنیادی مسائل کی بات کروں تو تعلیم غربت جہالت جبری شادی غیرت کے نام پر قتل تشدد اور حراسگی کے مسائل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ موجود ہیں جن کو حل کرنا بہت ضروری ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ حل کیا جائے فیل فور حل کیا جائے اب ہمارے مذہب نے اگر میں کہوں کہ عورتوں کے حقوق کو بہت تحفوظ دی ہے تو آپ سب اگری کریں گے لیکن کیا اس پر امپلیمنٹیشن کیا جاتا ہے معاشرے کی جو غریب یا متوسط طبقہ ہے ان کی عورتوں کی اکثریت کو جن مسائل کا سامنے ہے کیا وہ حل ہو چکے ہیں یا بہت غور طلب بات ہے کہ ان کو حل ہونا ضروری ہے اب ہر سال آٹھ مارچ کو عورت مارچ کا پورے پاکستان میں احتمام کیا جاتا ہے جس میں ایک مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جی آزادی دی جائے اور اس پر امپلیٹیز کا ایک موقف ہے کیا کہتے ہیں وہ ذرا یہ کلپ چلائیے گا جی تو آپ نے کلپ دیکھا اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں مصنف ڈرامانگار کسی تعرف کے محتاج نہیں خلیل الرمان کمر صاحب خلیص صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے جوائن کرنے کے لئے خلیص صاحب یہ جو عورت مارچ ہو رہا ہے ہر مارچ میں ہوتا ہے اس میں ایک آزادی کا لفظ بولا جاتا ہے کہا جاتا ہے میں ان مطالبہ گر میں کہوں کہ جی خواتین کو آزادی دی جائے آزادی کا مطلب کیا ہے مراد کیا ہے یہ جو پلیک آٹھ جو اٹھائے ہوتے ہیں ان پر جو آزادی ہوتی ہے وہ آزادی دوسری آزادی سے مختلف کیسے کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کہاں میں آپ کو نظر نہیں آتی کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں خواتین اپنے جو صلاحیتیں اس کا لوہا منواتی ہوئی نظر آرہی ملک کا نام روشن کر رہی ہیں پھر یہ جو عورت مارچ میں جو عورتیں جاتی ہیں وہ جو آزادی مانگتی ہیں ذرا سمجھانے کی کوشش کی دیں کہ وہ آزادی اس آزادی سے کس حد تک مختلف ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آزادی تو ہے خواتین کو پاکستان میں کیا نہیں کہہ رہی خواتین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فضاء فیلوسیفکلی بے شرمی اور بے حیائی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی میں یہ لازٹ ٹائم بھی جب یہ فتنہ کھڑا ہوا تو میں نے ارز کیا کہ جس جو منشور یہ اٹھائے پھرتی ہیں وہ ایک ناکارہ چیز ہے وہ منشور سب مانتے ہیں مسئلہ منشور کا ہے ہی نہیں ہے مسئلہ ان گھٹیا بے حیائی نعروں کا تھا جن جو آگ لگانے کے لیے وجود میں آئے ہیں میں نے کئی پروگراموں میں جن جب میری فیمنس سے ملاقات ہوتی تھی تو میں ہم سے کہا کرتا تھا کہ آپ یہ نعرے بدل لیجئے میں آپ کے ساتھ پہلی سب میں کھڑا ہو جاؤں گا اب اس بات کو سمجھئے کہ یہ جو اتنا بڑا اتنی بڑی زلالت ہے اس ملک میں کیوں انفیوز کی جا رہی ہے میں اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا اور آپ یاد رکھے گا جتنے بھی طاقتور اسلامی ملک ہیں آپ اگر پچھلی دہائیوں میں مڑ کر دیکھیں تو ان کے ساتھ جو ان کا جو حشر ہوا آج وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے برابر نہیں ہیں ہو کیا رہا ہے کہ ایسی بدنصیب اور بدقسمت عورتیں جو چار انگریزی کی کتابیں پڑھائی ہیں وہاں سے اور پتہ نہیں کیسے they have been hired but you know ہمارے ہاں بدقسمتی ہے مسلمانوں نے غدار پیدا کرنے کی مسلمانوں میں غدار پیدا کرنے کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم ہر دوسرے قدم پر ایک غدار دیکھتے ہیں اور ایسے ایک ملک میں جو جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور وہ چلا رہا ہے ڈیموکریسی گھٹیا ڈیموکریسی جس کا حشر آپ نے دو دن پہلے دیکھا اس ملک میں اور اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہا ہے کر رہی ہے capital economy یہ باتیں اتنی جڑوائیں اور سمجھنے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں کہ خدا کے واسطے اگر ابھی بھی اس سے صرف نظر کیا گیا تو ہم تباہی کے دھانے پر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں آپ سمجھتے ہیں قومیں صرف financial aspects کی وجہ سے چلتی ہیں اپنی financial power کی وجہ سے چلتی ہیں no not at all قومیں اپنے social setup کی setup پر اور norms کے اوپر چلتی ہیں ہماری یہ بدقسمتی ہے ہم اپنی کسی بات پر pride لنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم کسی کی ماں کو اپنی ماں کہتے ہیں بدقسمت لوگ ہیں ہم ہم نے اپنی زبان کی بے حرمتی کی ہم انگریزی پڑھ کے یہاں سے کینیڈا سے امریکہ سے انگلینڈ سے کام جب یہاں کرتے ہیں تو صرف اردو میں کرتے ہیں یا پجابی میں کرتے ہیں یا سندھی میں کرتے ہیں یا پشتوں بھی کرتے ہیں لیکن ہم اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ ہم نے انگریزی بولنے والوں کو توانا سمجھ لیا ہے پہلی پرابلم یہ ہے دوسری پرابلم یہ ہے کہ یہاں شورش بپا کی جانی ہے یہ جو عورتیں جو باہر آکے ناچتی ہیں اس دن یا وہ جو مذاک اڑاتی ہیں ہماری social norms کا ان کو دیکھ کر اندھو کو نظر نہیں آتا ان کو اس سے زیادہ کیا آزادی چاہیے اور میں نے پچھری دفعہ بھی مطالبہ کیا تھا میں درخواست کروں گا میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں گا یہ جتنی لڑکیاں آتی ہیں مارچ نکالنے کے لیے اور یہ جو اس دن ناچتی ہیں اور اس طرح کے بہودہ نارے لوگوں کو دکھاتی ہیں پلیک آڈ اٹھا کے لے کے آتی ہیں ان کے باپ اور ان کے بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ اس دن آپ بھی شامل ہوئے ان کے ساتھ پہلی بات دوسری بات آئیے آج آزادی کی بات کرتے ہیں یہ آزادی کیا ہے انہوں نے پیٹری آر کی کا الزام لگایا پدرسری نظام کا نعرہ اٹھایا اور باپ کو گالی دی ہمیں باپ سے چاہیے آزادی یہ تھا ان کا نعرہ جو میں سن کر آیا ہوں اور یہ کھلے بندوں بولتی ہیں سواری میں اپنی بات کا آٹی ہے میں نے ان کو کئی بیٹھے ہوئے سوال پوچھا اگر باپ کے خلاف نکلتی ہیں باہر ہیں باپ کے خلاف نعرہ لگاتی ہیں بھائی کے خلاف نعرہ لگاتی ہیں تو باپ اور بھائی ساتھ کیسے آکے کھڑے ہو جائیں گے تو اپنے باپ اور بھائی کے خلاف مکلی ہوئے ہیں باہر فیضہ اب رک جاؤ رک جاؤ میں نے ان سے سوال پوچھی آپ پوچھئے جب میں پروگرام میں نہیں ہوں گا اور یہ آپ کے متھے لگیں گی تو ان سے پوچھئے کہ ان کے پاس کوئی سکیجول ہے کوئی ٹائم ٹیبل ہے کہ یہ جو آزادی ہے ہم یہ جو باپ کی ان کی اپنی مرضی جو ہے جو ایک بدتمیزتا نعرہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے جس کی ان کے پاس کوئی جسٹیفیکشن نہیں ہے بہت یہ دوسروں کو سوال کرنے والوں کو کہتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یہ سمجھائیے ان کو بولی ہے فرض کیجئے ہم یہ نعرہ کولیتاں مان لیا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی تو یہ مرضی کب شروع ہوگی بچی جب پیدا ہوگی تب چودہ سال کی ہو جائے گی تب یا یہ اس وقت شروع ہوگی مرضی جب وہ غلطی اور گناہ کرنے کے قابل ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے یہ جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ آج سے چودہ سو چال پہلے یا پہلے تو یہ مان رہی ہیں کہ اس وقت سے پہلے تک باپ کی مرضی چلے گی تو جب باپ کی مرضی چلے گی تو آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جو باپ بیٹی کو دفنہ دیا کرتے تھے وہ صحیح کرتے تھے بے شرمو سولہ اٹھارہ سال پالنے والا باپ اگر اٹھارہ سال کے بعد اس کی آپ کی نگاہوں میں عزت نہیں رہتی تو اصل میں آپ اپنی آپ کی نظروں میں آپ کی اپنی عزت نہیں ہے آپ اپنی توہین خود کر رہی ہیں اور میں آپ کو بہتا ہوں یہ ایک علاؤ ہے جو میرے ہاں کی نیک نام عورتوں کے دوبتے جلا رہا ہے اور میں آج بولتا ہوں میں مردوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی آدمی ان کے خلاف کوئی ریلی لے لیکن نہ نکلے کوئی ایک دوسرا مارچہ نکالے لیکن میری آج درخواست ہے اپنی نیک نام با وفار با کردار عورتوں سے یہ جوتا آپ کے موہ پر مارا جا رہا ہے پلٹ کر جوتا ماری ہے ان کے موہ پر یہ جو مٹھی بھر 35-36 نام نہاد ویمن رائٹس کے بارے میں بات کرنے والی عورتیں ہیں ان کو اب مزہ چکھانے کی ضرورت ہے دعا اور کوشش کیجئے کہ اس طرح کی گندگی جو ہے اگلے سال کے آٹھ مارچ تک تک محیط نہ ہو جائے یہ میری آنسا ہے خلیل صاحب عورت مارچ کے مخالف مرد ہیں چلو مان لیا کہ جی مردوں کے خلافیں نکلتی ہیں تو مخالفین بہت زیادہ جو تعداد ہے وہ مردوں کی میں گھرینٹی دیتا ہوں وہ مرد نہیں ہیں میں آئی 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 کین رائٹی مائی بلاڈ اٹھائے ہوتے ہیں ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ میرے خیال سے میں وہ الفاظ نہیں بول سکتی آپ نہیں سن سکتے بہت سی چیزیں ہم دہرائی نہیں سکتے وہ پلیکارٹ پر جو لکھی ہوتی ہیں تو یہ کس قسم کی عورتیں ہیں یہ کونسی عورتیں ہیں جو ایسے پلیکارٹ اٹھا کے کھڑی ہوتی ہیں کیمرہ آن ہوتا ہے کیمرے کے سامنے اور آپ کو یاد ہے نا کہ وہ گیز اور لیس بینز کے حقوق کی بھی بات کر رہی تھی مطلب کوئی کونسیپٹ ہے ہمارے مذہب میں یہ ریاست کا مسئلت ہے یعنی آپ کا بیٹا بیٹے کے ساتھ محفوظ نہیں آپ کی بیٹی بیٹی کے ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ محفوظ نہیں یہ تو ان کے حقوق کے لئے باہر نکلے تھے یہ ریاست کی جمہداری تھی کہ یہ بپری ہوئی بدمست عورتیں جب اس طرح کے گھٹیا اور غلیز اور بے حیاء نارے لے کر نکلتی ہیں تو ان کا پتہ چلایا جائے ان کے باپوں سے رابطہ کیا جائے ان کے ڈیٹا تو کلیکٹ کیجئے یہ میرے ہاں کی بچیوں کو بھٹکا رہی ہیں یہ کون ہیں ان کے پیچھے کیا ہے کون فنڈ کر رہا ہے ان کو کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ جو اتنے اس طرح دندناتی ہوئی ہے یہ باہر نکلاتی ہیں اور اس طرح تو یہ کبھی اس معاملے میں نہیں بولی جو دلی میں واقع ہوا اس حوالے سے تو کبھی یہ کشمیر کی ان عورتوں کے بارے میں نہیں بولی جہاں بے حرومتی کی جا رہی ہے نو لاکھ انڈیان فوج وہاں میری خاتین کی بے حرومتی کر رہے ہیں یہ تو کبھی نہ بولی یہ کون سے مسائل تھے جن کو لے کر یہ یہاں باہر نکلی ہیں اور ان کو پتا ہے آپ کو پتا ہے ان کا ڈیٹا پ کلیکٹ کروائیے اور اسی دن کا ڈیٹا پ منگوائیے کہ ان کے پرس ان کے جوتے ان کی چیزیں ان کی میڈوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور وہ بیچاری وہاں جن کے حقوق کے لیے یہ بات کری ہوتی ہیں وہ وہاں سکڑی ہوئی دری ہوئی بیٹھی ہوئی ان کے گاڑیوں کے اندر یہ ہیں پرولیجڈ ویمن یعنی آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے ملک میں پلٹیکل اور فینانچل انسٹیلیٹی ہے یہ ان عورتوں کے حق میں خود بھی نہیں ہیں یہ صرف ایک ڈراما ہوتا ہے ایک تماشا ہوتا ہے ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ان کو کہیے نا ان ساری عورتوں کو کہیے کلمہ پڑھ کے ان کے بھائی بھی آئیں اور یہ کلمہ پڑھ کے وہاں حلف لیں کہ جن دورسی عورتوں کے حقوق کے لیے نکلے ہیں یہ ان سے شادیاں کروائیں اپنے بھائیوں کی اپنے بیٹوں کی ہو کیا رہا ہے جن حقوق کی بات کر رہی ہیں جس ازادی کی بات کر رہی ہیں جس بے ہیائی کی بات کر رہی ہیں آپ کو نہیں پتا یہ مردوں کو سوٹ کرتی ہے مردوں کو تو چاہیے ایسی عورتیں جتنی دو نمبر عورتیں ہوں گی اترے اترہ مردوں کو فائدہ ہے کرپشن کا پیسہ جن کی تجوریاں بھر رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں جو آپ کی نکل نام عورت ہے وہ سپریس ہونا شروع ہوتی ہے سیکلوجکلی کیونکہ کم پڑی لکھی صرف چار انگریزی کی کتابیں پڑھ کے انگریزی بولنے والی لڑکیاں لاکھوں کے پرس اٹھائے وہ کہاں سے آتے ہیں پرس کما کے تو نہیں دیے جاتے نا کما کے لیے نہیں جاتے وہ گاڑیاں وہ چمو خم وہ ان کو ڈسٹرپ کرتا ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتی ہیں یہ اس طرح ہے معاشرہ جو خراب کیا جاتا ہے ایولیوشنری ہمارا نیگٹیو ایولیوشن جا رہا ہے ہم بدقسمتی سے اس منفی ارتقائی پروسس سے ہوتے ہوتے ہیں واپس اس ساڑھے چودہ سو سال پہلے دنیا کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو نہیں پتا یہ کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں سے اگر لوگ باہر نکل آئے جس کو میں بار بار ٹالتا ہوں اور بار بار منت کرتا ہوں میں جب علمائدین سے ملتا ہوں میں جب مذہبی علمائدین سے ملتا ہوں میں ان کو بھی ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے ورستے اس معاملے کو نبیڑنے کے لیے ان کے ساتھ دستوں گرمہ مت ہوئے گا انٹرنیشنل میڈیا اس طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب آپ ان پر حملہ کریں اور وہ چیخیں آپ کے خلاف آپ نے وہی عام پوائنٹ ریس کر دی خلیل صاحب ایک اہم پوائنٹ میں آپ ختم کر رہے ہیں اہم پوائنٹ یہ یہ جوتہ آپ نکال کے اس کو مار مین کے مو پر اور یہ بہت نیسی اچھا خلیل صاحب جیسے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ یہ فیف جنریشن وارفیر کی بات ہوتی ہے کہ جو انڈیا ہے خاص طور پر ہمارا روایت ہی رہی فیف جنریشن وار یہ ہے کہ آپ کو تلواروں کی بندوقوں کی ضرورت نہیں ہے جساں میڈیا پر آپ وار کر رہے ہیں آپ میڈیا کے تھوہ کسی کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں جساں انڈیا میڈیا ہے کیا کرتے آپ کے سامنے ہیں حقائق چھپاتے ہیں پتہ نہیں کیا چہرہ دکھاتے ہیں بھارت کا اصل چہرہ چھپاتے ہیں کشمیر کے حوالے سے غلط ریپورٹنگ کرتے ہیں اسی طرح یہ فیف جنریشن وار کی طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ عورتوں کو استعمال کیا جا رہے ہیں ایک بڑے اجینڈے کے لیے اور یہ پاکستان کو اسلامی جمہوریاں پاکستان دور میں کہو تو غلط یہ ہے لکسان پہنچانے کی ایک بہت بڑی سازنش ہے یہاں ایک بہترینی طور پر کامیتا ہے اور چونکہ عمومی طور پر اس کے دیئے زخم جو ہیں وہ فوری دکھائی نہیں دیتے اس طرح ابھی ہمارے لوگ ان کو پتا چلا اور وہ اس عقیدت سے بار بار میری طرف دیکھتے ہیں اور میں ایکچلی ان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ اسی حیلی وقت ہے کہ ان کو بیماری زیادہ پھیلے اور ہمارے سوشل سٹ اپ کو ڈسٹرپ کرے یاد رکھیے اس بات کو بڑی باریک بینی سے سمجھنا ہوگا مردوں میں شادی کا روزان کام ہو رہا ہے جب دو نمبر عورتیں اس تیزی سے اویلیبل ہونے لگیں گی آپ یاد رکھیے گا شادیوں کا روزان کام ہوگا مرد جلدی شادی نہیں کریں گے بیکوز وین دس نمبر اف ویمن آر اویلیبل ریڈی لی ٹو دیم اور ہر ٹائپ کی تو پھر انہیں جانیں گی کیا ضرورت ہے اور ان لڑکیوں کو ان بچیوں کو سمجھنا ہوگا یہ اپنے پیروں پر کلھاڑی مار رہی ہیں بیوی کا ایک concept ہے جو مرد کے ہاں موجود ہے اور موجود رہے گا وہ آپ کے اس my past is my past and your past is your past کے اوپر آپ سے شادیاں نہیں کرنے والے وہ آپ کے ساتھ دوستیاں کر لیں گے دوستیوں کا آپ سمجھتی ہیں آپ نے گھڑی ہے یہ ایجاد کی ہے یہ مردوں نے ایجاد کی ہے اپنی سہولت کے لیے کہیں میں نے لکھا تھا کہ مرد کی سہولت کا نام ہے توائف خدا کے واسطے اس لائن کو غور سے سمجھئے میں کیا کہہ رہا ہوں ان کے لیے مردوں کے لیے سہولت مت بنیے وہ تیار ہیں جتنی مردی سپلائی بڑھا دیجئے وہ گھات پر بیٹھے ہوئے چور ہیں یعنی ہم کیا سکتے ہیں تو آپ وہ ایزی پریے مت بنیے ان کے ہاتھ میں ٹھیک ہے آپ کی یہ پوری جو گفتگاہ بہت اہم بات کر رہے ہیں بہت ہی گہری بات کر رہے ہیں آئے ہوپ آئے وش کے لوگوں کو سمجھ جائے لوگ سمجھیں جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ نے کیا جملہ بولا کہ مرد کی سہولت کا نام ہے توائف یہ بڑا گہرا جملہ ہے یعنی میں آپ کے جملے سے کنکلوڈ کر سکتی ہوں کہ یہ جو عورتیں ہیں جو سہولت بان رہی ہیں جو نہیں سمجھنا چاہے وہ جھنوں میں جائے تو پھر باقیوں سے عزت کا مطالبہ کیسے کر سکتی ہیں نہیں جو اپنی عزت نہیں کرے گا تو دوسرے سے مطالبہ کیوں کرے حیاء اور وفا کے علاوہ عورت کے پاس کوئی خوبصورتی نہیں ہے شکل بہت ڈاؤن ڈی لیڈر آتی ہے یاد رکھئے گا اور یاد رکھئے میں بار بار کہوں لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں سب سے خوبصورت نہیں ہوتی ہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا اچھا خلیل صاحب یہ آپ کے بڑا خلاف بولتی ہیں جو عورت مارچ والی کچھ خواتین ہے لاسٹ ٹیم میں مجھے یاد ہے کہ آپ کے خلاف بڑا بولا گیا تھا بڑے گم و غصے کا اظہار کیا گیا تھا اور بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ڈرامے ہیں آپ جو بھی لکھتے ہیں آپ عورت کے بہت خلاف ہیں بلکہ آپ کا لاسٹ میں جو ڈراما بڑا مشہور تھا وہ دو ٹکے کی لڑکی یا عورت والے دائیلوگ تھا بہت زیادہ مشہور تھا ٹرینڈ کرتا رہا ٹویٹر پہ تو آپ سے میرے ایک دفعہ بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ بیٹا میں تو یہ میں نے عورت کے حق میں لکھا ہے ڈراما لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آیا تو آج تک لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ عورت کے خلاف لکھتے ہیں اور اسی لئے شاید یہ خواتین جو ان کو لگتا ہے کہ آپ ان کے خلاف بولتے ہیں یہ کلیر کرنے کہ واقعی وہ ڈراما یا آپ کا جتنا بھی لکھاوا کام ہے وہ عورت کے خلاف ہیں لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو یہ بے شرمی تھی میں نے لازٹ ٹائم بھی بتایا تھا اس کا عرض کیا تھا کہ انہوں نے ایک چیز اٹھائی اپنے مفاد کیلئے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن ویور سمجھدار تھا آپ دیکھئے نا پہلے بارہ اپیسوڈ ایک عورت غلطی اور گناہ کر رہی تھی میں جو چاہتا تھا وہ یہ تھا اگر یہ گناہ اور غلطی سرزاد ہو رہی ہے تو مرد اس کو تھپڑ نہ مارے اس پر تضاب نہ دیکھیں آنر کیلئے انہیں نہ کریں تو آپ غور فرمائیے یہ میں عورت کی تربیت کر رہا تھا یا مرد کی کر رہا تھا اس وقت بارہ اپیسوڈ میں نے اس کو تھپڑنے پڑنے دیا اور وہ اپنی مرضی سے اپنا گھر چھوڑ کے چلی گئی اب چلی گئی کے بعد وہ جانے اللہ جانے وہ جانے اور قانون جانے پھر ایک قانون ریاست ہے ایک قانون قدرت ہے وہ اپنے ترین سزائے دیا کرتے اس میں اور بھی تین لڑکیاں تھی اور پھر قدرت کے قانونیں سزا دیں اس کو اور یہ ایسی ہی سزا ہوتی ہے نائنٹین نائن پرسنٹ ایسی ہی سزا ملتی ہے بچتاوے کے آنسوں کے سوا باقی کچھ نہیں رہتا ان کے پاس یہ اچھا لاسٹ منٹ ہے خلیل صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ عورت مارج کی جتنی بھی خواتین باہر نکلیں گی جو آلریڈی آپ پر کافی غصے کا اظہار کرتی رہتی ہیں مجھے پوری امید ہے کہ پروگرام دیکھنے کے بعد بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گا آپ اس کے لئے پہرے سے تیار رہتے ہیں تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آج آپ یہ میرے پروگرام سے بول نیوز کے پلیٹ فارم سے ایسی خواتین کو جو کہ عورت مارج میرے خلاف بولیں پلیکارٹ لے کے باہر آ دی ہیں اور ایسے جو نارے وہ آپ پاکستان کے عورتوں کو بھی سمجھ نہیں آتے وہ بھی اس حق میں نہیں ہیں جی جی کیا کہیں گے جی میں آرز کر رہا ہوں کہ وہ جیسے کیسے بھی ہیں میرے ہیں بلانگ دے بلانگ تو می میں صرف یہ دعا کرتا ہوں بولیں میرے خلاف اللہ ہم کو ہدایت دے ٹھیک ہے بہت شکریہ خلی رومان کمر صاحب آپ کے وقت کے لیے اور ناظرین جانے سے پہلے میں دوبارہ چیف جسر پاکستان متعلقہ حکام سے گزارش کروں گی کہ چیئرمن پیمرا سلیم بیک جو کہ اپنی کرسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں غلط استعمال کرتے ہیں اور آئے دن ان کی ناہیلی کی آواز اٹھانے کے جرم میں ہر چند دن کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں کبھی ہمیں نوٹیس بھیجتا ہے وہ بندہ کبھی لائسنس موتل کرتا ہے میری گزارشے چیف جسر پاکستان سے متعلقہ حکام سے کہ اس شخص کو جو کہ چیئرمن پیمرا ہے جس کا نام سلیم بیک ہے اسے اس کے عہدے سے فوری ہٹایا جائے کسی اہل شخص کو میرٹ کی بنیاد پر اس کرسی پر اس عہدے پر بٹھایا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے